بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک بہت بڑی کارروائی ہوئی ہے اور اس کارروائی کے اندر لشکر اسلام کے سربراہ منگل باغ جو ہے اسے ہلاک کیا گیا ہے یہ کارروائی افغانستان کے اندر ہوئی ہے اور کل تک اس کی مصدقہ اطلاعات نہیں تھی کل تک اس کے متعلق جو اطلاعات آ رہی تھی ان کی تصدیق نہیں کی جا سکی تھی لیکن اب اس کی اوفیشلی جو کنفرمیشن ہے افغانستان کی گارورنمنٹ کی طرف سے وہ بھی سامنے آ چکی ہے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کافی چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں لیکن کچھ سوالات بھی جنم لے رہی ہیں یہ سوالات ہے کہ یہ منگل باغ آخر کون تھا اور یہ پاکستان کے لیے اس قدر اہم کیوں تھا اس کے اوپر پاکستان نے اور امریکہ نے دونوں نے اس کے سر کی قیمت کیوں لگائی ہوئی تھی اور امریکہ کی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے جس پر دہشتگردوں کی فیرس جاری کی جاتی ہے جو کہ بہت خطرناک ہوتے ہیں وہ ویب سائٹ کیا کہتی ہے اس ویب سائٹ کی ڈاکومنٹس کیا کہتے ہیں اور کیوں یہ امریکہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا تھریڈ تھا لیکن پاکستان جو ہے پاکستان کے ایک علاقے کے اندر جہاں پر یہ اپنی ایک طرح سے حکومت قائم کر چکا تھا وہاں پر یہ کیسے خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا اس کی لائف سٹوری کیا ہے یہ پہلے کیا کرتا تھا اور کس طرح سے یہ آگے بڑھ کر ایک بہت بڑا دہشتگرد لیڈر جو ہے اس کے طور پر پوری دنیا کے سامنے آیا اور پھر افغانستان میں کیسے گیا اور کیسے پاکستان کے خلاف یہ آدمی ابھی بھی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے تھا کچھ انٹیلیجنس معلومات ہیں کچھ بڑی ہی ایکسکلوزف ڈیٹیلز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو سیریز چل رہی ہے چین آف ایونٹس چل رہی ہے میں اس کے اوپر بڑی ایکسٹنسیو ریپورٹنگ کر رہا ہوں اور یہ کوئی میری دوہزار اکیس شروع ہونے کے بعد سے یعنی کہ جنوری شروع ہوتے ہی میری کوئی ساتھویں یا آٹھویں ویڈیو ہے کہ کس طرح پاک فوج اور گمنام ہیروز جو ہیں وہ لگاتار کارروائیاں کر رہے ہیں اور پاکستان کے دشمن چاہے وہ سرزمین پاکستان پر کئی چھپے بیٹھے ہیں یا پھر کسی اور ملک کی سرزمین پر بیٹھ کر مادر وطن کی جانے میلی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں ان سب کو باری باری الیمنیٹ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور یہی ایک امپورٹنٹ چیز بھی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوان ڈی جی آئی ایس آئی لیفن جنرل فیض حمید گاہے بگاہے بیک ٹو بیک پرائم منسٹر پاکستان سے بڑی ہی ایکسکلوزیو ملاقاتیں کر رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں یہی اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ وجہ ہے کہ پوری ہماری سیول ملٹری لیڈرشپ اس وقت ہائی الائٹ ہے اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بریف بھی کی جا رہی ہیں اور ملک کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے جو اتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاربائیوں کا جو دائرہ کارب وہ بڑھا دیا گیا ہے اور اتنی تیزی آئی ہے یہ کچھ بڑے چیدہ چیدہ سے سوالات ہیں جو کہ منگل باگ جو ہے اس کی ہلاکت کے بعد جنم لے رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے میں ان تمام تر سوال جو ہیں ان کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا فیکٹس این فگرز ہے یو ایس اے کی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے اور یہ منگل باگ پاکستان میں کیا کیا کچھ کر چکا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے یہ کیوں اتنا خطرناک سمجھا جاتا تھا یہ سب ہم آج تفصیل سے ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح مکمل امانداری کے ساتھ حقائق پر مبنی سچی اور مستند خبریں میں اور میری ٹیم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں ناظرین اکرام منگل باگ جو تھا یہ بیسیکلی لشکر اسلام نامی ایک تنظیم ہے جس کا سربراہ تھا اب لشکر اسلام کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پاک افغان سرد پر واقعی جو خیبر ایجنسی ہے اس میں دوہزار چار میں منظر عام پر آنے والا لشکر اسلام جو ہے اس کی قیادت دیوبندی مقتب فکر جو ہے اس سے تعلق رکھنے والے ایک شدت پسند مفتی تھے ان کا نام تھا مفتی منیر شاکر یہ اس کی سربراہی کر رہے تھے اور ان کا مقصد بیسیکلی کیا تھا بریلوی نظریات رکھنے والے گروہ کے خلاف لڑنا بیسیکلی فرقہ باریت جو ہے اس سے یہ گروہ جو ہے اس نے جنم لیا اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں فرقہ باریت کون پھیلانا چاہتا ہے کس کے انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں سیکٹیرین وار کی جائے اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے اب میں آپ کو بتاؤں کہ بریلوی گروہ جو تھا اس وقت اس کی قیادت پیر سیفر امام کر رہے تھے اور دونوں گروپوں میں غیر قانونی ایف ایم ریڈیو سٹیشنز جو ہے یعنی اس علاقے میں اپنے اپنے ریڈیو سٹیشنز قائم کیے ہوئے تھے اپنے جو نظریات ہیں ان کی ترویج کے لیے اور دوزار چار میں آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا بھی نہیں تھا الیکٹرونک میڈیا جو ہے اس کا بھی ابھی بھوم آ رہا تھا تو انہوں نے اپنے اپنے ریڈیو سٹیشنز یعنی انہیں بڑی ہائے اور ہائے کلاس فنڈنگ دی جا رہی تھی اور ایکیپمنٹ بھی دیا جا رہا تھا اور یہ ایک دوسرے کے خلاف ان ریڈیوز کی ذریعے پروپیگنڈا کرتے تھے فروری دوزار چھے میں بارہ پولیٹیکل انتظامیاں جو ہے اس نے مفتی منیر شاکر اور پیر سیفر ایمان کو علاقہ بدر کر دیا کیونکہ یہ وہاں پر بہت زیادہ سیکٹیری نظم پھیلا رہے تھے اور فرقہ باریت کے وہ ہوا دے رہے تھے تو ان دونوں مقتبے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو علاقہ بدر کر دیا گیا اور مائی دوزار چھے میں کراچی ارپورٹ پر مفتی منیر شاکر کو گرفتار بھی کر لیا گیا جب وہ ملک سے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دوران ہوا گیا لشکر اسلام تو وہیں کبہ ہی رہ گیا اس موقع پر اُبھر کے سامنے آیا منگل باغ اور یہ نام ایسا ہے جس نے پاکستان کے اندر افغانستان کے اندر اپنی دھاک بٹھائی اور ایک بہت بڑی خوف کی علامت بن کے یہ لوگ سامنے آیا اس گروپ نے علاقے کے اندر شریعت کے قیام کا اعلان بھی کیا اور بارہ کی مساجد میں نمازیوں کے لیے حاضری بھی کمپلزری کر دی یعنی کہ اس علاقے میں جان جان پر کوئی نمازی آئے گا پتا چلے گا کہ کس نے نماز نہیں پڑی تاکہ اس کے خلاف کا رواہی ہو سکے اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس میں تمام تر گروپس جو ہیں ان کے درمیان بڑی لڑائیاں بھی ہوئیں منگل باغ جو گروپ ہے یہ بیسیکلی معذرت منگل باغ گروپ جو ہے یہ اغوا برائے تاوان جو ہے اس کی بھی بے شمار بارداتیں جو ہیں ان میں بھی ملوث رہا ہے اب میں آپ کو ایک دو چیزیں بتاؤں کہ منگل باغ بیسیکلی کون تھا جو اس لشکر اسلام کی سربرائی کر رہا تھا اور کیوں یہ اتنے امپورٹنٹ تھا یہ منگل باغ افریدی قبیلے کی شاخ ہے سپاہ اس سے یہ تعلق رکھتا تھا اور یہ انیس سو تیہتر میں بارہ میں پیدا ہوا اس کے بارے میں دستیاب معلومات کے مطابق یہ بس کنڈیکٹر بھی رہا ہے اور اس کے بعد یہ بس ڈرائیور بھی رہا ہے لیکن سال دوہزار چار کے بعد جب اس خطے میں دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی تھی تو ان دنوں میں ظلہ خیبر میں شدت پسند تنظیمیں بھی قائم ہو رہی تھی اور اسی وقت میں یہ ایکٹیو ہوا لشکر اسلام میں اسی دوران انہوں نے مفتی منیر سے متاثر ہوئے اور منگل باغ جو ہے اس نے اس میں شامل شمولت اختیار کی لشکر اسلام دوہزار چھے میں یہ اس کا سربراہ بن گیا وہاں پر شریعت کے نفاظ کا اعلام کیا لیکن آہستہ آہستہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ جب کمانڈر بنا اور اس کے بعد تیرہ میں تشدد کے واقعات شروع ہوئے جس کے خلاف پھر انسان الاسلام نامی تنظیمیں بنائی گئیں اور پھر منگل باغ جو ہے یہ نہ صرف قبائلی علاقے بلکہ پشاور اور کوہات تک لوگوں کے لیے خطرہ بن گیا اس نے وہاں پر شریعت کے نفاظ اور ایک طرح سے خلافت کا جو نظام ہے اس کا اعلام کر رکھا تھا جو جو اس وقت کے صافی اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے منگل باغ سے ملاقات بھی کی ہے اس کے انٹرویوز بھی کی ہیں جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ نالج نہیں تھا بڑا ستہی نالج تھا لیکن یہ اپنی چیزوں میں بڑا بہتر تھا کہ دواری بات ہے لوگوں کوئی کٹھا کیا ہوتا اور دہشتگردی کی جو کارروائیاں ہیں ان میں یہ سب کچھ کرتا تھا اب ہوا کیا اس کی جو تنظیم ہے لشکر اسلام جب حالات کشیدہ ہوتے گئے اور یہ لوگ اپنی کارروائیوں کا دائرہ کار بڑھاتے گئے اور صرف اور صرف شریعت تو مسئلہ نہیں تھا آپ کو پیچھے پسپردہ آزائن پتہ ہیں تو دوہزار آٹھ میں سیکیورٹی فورسز لشکر اسلام کو کلدم قرار دے کر فوجی آپریشن جو ہے اس نے شروع کیا اور منگل باگ تیرہ کی علاقے میں روپوش ہو گیا اور وہاں بھی اس کے خلاف فوجی آپریشن کیا گیا پاکستان اور امریکہ نے پھر دوہزار نو میں منگل باگ کے سر کی قیمت بھی مقرر کی تھی اور یہی بتایا جاتا ہے کہ بیسیکلی منگل باگ جو ہے یہ افغانستان میں اس لیے فرار بھی ہوا تھا اب منگل باگ کی جو ابھی ہلاکت کی خبر آئی ہے اس کے متعلق میں آپ کو یہ بتا دوں اس کی کچھ تفصیلات ہیں کیونکہ دو مرتبہ پہلے بھی منگل باگ کی ہلاکت کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ آتی رہی ہیں لیکن یہ پھر زندہ ہو جاتا ہے اس مرتبہ یہ خبر میں نے ذاتی طور پر بڑا انتظار کیا کیونکہ ماضی میں بھی دو دفعہ اس طرح کی خبریں آئیں لوگ اس پر خبریں بھی چلاتے رہے اس پر اپنا سب کچھ کرتے رہے لیکن ہم نے ایک دن انتظار کیا تاکہ ہم ایک تو اس کی پوری ہسٹری جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکیں اور پھر دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس کی تصدیق ہو سکے اب افغانستان کے صوبہ جو ہے ننگرہار اس کے گورنر ضیاء الحکمر خیل نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ منگل باگ ننگرہار کے زلے میں ایک دھواکے میں اپنے دو ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا ہے افغانستان کے سیکیورٹی اکام کی جانب سے اب تک کوئی بیان نہیں جاری ہوا جبکہ ننگرہار کے گورنر نے اس بات کی کنفرمیشن اب اوفیشلی دے دی ہے یہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلی مرتبہ اس کی علاقت کی جو خبر ہے بائیس جولائی دوہزار سولہ میں سامنے آئی تھی جب کہا گیا تھا کہ ننگرہار میں ایک ڈرون حملے میں یہ ہلاک ہوئے اس کے بعد سن دوہزار سترہ میں اس کی تردید کی گئی اور دوہزار انیس میں اس کی پھر سے علاقت کی خبر سامنے آئی جس کی تصدیق نہیں ہو سکی لیکن ابھی جو ہلاکت کی خبر سامنے آئی ہے اس کی باقاعدہ طور پر کنفرمیشن اور اس کی باقاعدہ طور پر تصدیق بھی کی جا چکی ہے اب ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کا جو ڈپارٹمنٹ آف سٹیٹ ہے اس کا ہے ریوارڈز فور جسٹس ڈاٹ نیٹ انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے جس میں دہشتگردوں کی وہ فہرست جاری کرتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے یہ تمام تر زبانوں میں دستیاب ہے اردو میں بھی آپ اسے کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس میں بھی منگل باغ جو ہے اسے انتہائی مطلوبہ دہشتگرد کی فہرست میں ڈالا گیا ہے اس کے سر کی قیمت امریکہ نے جو لگائی ہوئی تھی وہ تین ملین ڈالر تھی اور اس کے مطلق امریکہ جو لکھتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے پاس سی آئیے کے پاس جو اس کی انفرمیشن ہے جو انہوں نے پبلک بھی کی ہوئی ہے کہ منگل باغ لشکر اسلام کا رانومہ ہے جو کہ ایک فوجی فرقہ ہے جس کا تعلق ٹی ٹی پی سے ہے اس کا گروہ منشیات کی غیر قانونی لیندین اغوار ریٹو کی فوج پر حملے اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت پر ٹیکس کے ذریعے آمدنی حاصل کرتا ہے باغ نے دوزار چھے سے لشکر اسلامی کی رانومائی کی اور مختلف تنظیموں کے ساتھ متحد رہا تاکہ وہ اپنی غیر قانونی آمدن کے راستوں کو محفوظ کر سکے اسی دوران اس نے مشرقی افغانستان اور مغربی پاکستان کے علاقے خاص طور پر ننگر ہار سوبے افغانستان میں ایک شدت پسند دیوبندی اسلام کو نافذ کیا وہ خیبر ایجنسی میں پیدا ہوا اور اس کی عمر تقریبا پنتالیس سال ہے باغ افریدی قبیلے میں پیدا ہوا تھا اس نے ایک مدرسے میں کئی سال تک تعلیم تو حاصل کی لیکن بعد میں افغانستان میں مجاہدی فوجوں کے شانہ بشانہ لڑا اور یہ انہوں نے اس کی اوفیشل جو اس کے متعلق انہوں نے اپنا جو پورا ایک نظام جاری کیا ہوا ہے وہ ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ پاک فوج کی جانب سے کاربائیاں جو ہیں بہت زیادہ تیز کر دی گئی ہیں اور اس کی ایک بڑی اہم وجہ بھی ہے اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے اس سے برداشت نہیں ہو رہا کہ پاکستان میں کرکٹ واپس آ رہا ہے پاکستان دنیا میں ایک اچھا مقام حاصل کر رہا ہے دوسری جانب بھارت جو کچھ پاکستان میں کرنا چاہتا تھا وہ اس کے اندر ہو رہا ہے سکھوں کا اعتجال دیکھ لیں تمام تر چیزیں دیکھ لیں وہ اندر سے خلف شار کا شکار ہو چکا ہے بھارت ٹوٹنے کے قریب ہے جو کچھ اس نے پاکستان کے باہر میں سوچا تھا اس کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو اس نے سوچا تھا وہ اچیف کرے گا وہ پاکستان کر رہا ہے اس سب میں ہٹ بڑا ہٹ میں دشمنت پاکستان ان کے امن کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور ہمارے گمنام ہیروز ہماری ایجنسیز ہماری آئی ایس آئی ہماری فوج ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے انہیں ان چیزوں کا بڑا واسع ادراک بھی ہے اور وہ جانتے ہیں ان چیزوں کو اور اس لیے یہ کاروائیہ تیز کی جانی ہے اور بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ خیبر ایجنسی میں بھی ایک بہت بڑا آپریشن کیا گیا جنرل راہیل شریف کے دور میں بھی اس میں بھی یہ منگل باگ بچا تو ایک طرح سے بڑے بڑے ہمارے جوان افسران جو انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا ان دہشتگردوں کو پکڑنے کے لئے تو آج پاکستان میں دہشتگردی کی تمام تر کاروائیوں اور ہمارے فوجی جوانوں کی شہادت اس کا بھی باقادہ طور پر بدلہ لے لیا گیا ہے اور یہ سلسلہ میں آج یہاں پر بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں یہ سلسلہ مزید زور پکڑے گا پاکستان کی دشمنوں کو مزید انہیں تلاش بھی کیا جائے گا اور انہیں ٹارگٹ بھی کیا جائے گا اور تمام تر بدلے لیے جائیں گے آنے والے چند ہفتوں کے اندر چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں کومنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا اب نیردگرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات